سابق وزرعالہ پنجاب کا ایک اور مبینہ کرپشن سکینڈل شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا الزام برطانوی اخبار نے پول کھول دیا دیلی میل کے مطابق شہباز شریف نے زلزلہ متاثرین کی امداد میں لاکھوں پاؤنڈز کی خود برد کی خادم اعلیٰ کی منی لانڈرنگ کا انکشاف برطانوی شہری آفتاب محمود نے کیا دوہزار تین میں شریف خاندان کی احساسے ڈیر لاکھ پاؤنڈز اور دوہزار اٹھارہ میں بی کروڑ پاؤنڈز تک پہنچ گئے مسلم لیگ نور نے برطانوی اخبار کی خبر کو بے بنیاد اور پورا پہ گھنڈا مہم قرار دے دیا مریم ورنگزیب کہتی ہیں امران صاحب نے برطانوی اخبار کے لاہور میں مقیم اتنا سے صحافی سے من بھڑت خبر شائع کرائی خبر میں کسی سرکاری رپورٹ کا تذکرہ نہیں اصل اور سچی خبر تو ابھی برطانیہ سیانی ہے جو عربوں ڈالر خورد برد اور منی لانڈرنگ سے متعلق ہے ایک خاندان نے پاکستان کو بدنام کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے یہ لوگ برطانیہ کو بھی چونہ لگانے سے باز نہ آئے اس خاندان نے پاکستان کی توقیر کو بھی تار تار کر دیا معاون خصوص اطلاعات کا تنز فردوس آشق آبان بولی زلزلہ متاثرین کے لیے برطانوی امداد پر بھی اس خاندان نے ہاتھ صاف کیا برطانوی اخبار کی سٹوری نے سارے پاکستانیوں کے سر شرم سے چھکا دی ہمیشہ تعجب رہا وہ کون لوگ ہوں گے جو قیرات کا پیسہ کھاتے ہیں اپنی چوری کو جمہوریت کا نام دے کر ابو بچاؤ مہم چلاتے ہیں گورنر سندھ امران اسماعیل کا شہباز شریف کرپشن سکینل پر ٹویٹ بزر اطلاعات پنجاب سمساملی بخاری کہتے ہیں درست کہتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ خود کو خادمیالہ کہلوانے والے کا اصل چہرہ سامنے آنا شروع ہو گیا امران خان نے ایک کروڑ نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا ایک سال میں پتا چلا امران خان کا ہر وعدہ جھوٹا نکلا چیئرمن پیپلز پارٹی کا تنز بلاول بھٹو کہتے ہیں امران خان نے یوٹن لیا اور آئی ایم ایف کے سامنے سر جھکا دیا بدترین حالات میں عام آدمی کے معاشی مسائل کا خیال نہیں رکھا گیا اب سیلیکشن نہیں صرف صاف سترے الیکشن کرانا ہوں گے اپولیشن جماعتوں میں چیئرمن سینٹ کو عہدے سے ہٹانے کا دم خم نہیں تحریک انصاف صادق سنجرانی کے ساتھ تھی ہے اور رہے گی وزرعالہ پنجاب کا چیلنج عثمان بستار کہتے ہیں انتشار اور افرا تفریقی سیاست کی علم بردار اپولیشن جماعتیں ذاتی ایجنڈے پر چل رہی ہیں اپولیشن کو منفی ہتکنڈوں سے توبہ کر لینی چاہیے ریکوڈک کیس میں پاکستان پر ہرجانے کا معاملہ پاکستان کو چار آشاریہ صفر آٹھ ارب ڈالر ہرجانہ ایک آشاریہ ستاسی ارب ڈالر سود دینا ہوگا عالمی بینک کے سرمایہ کاری سے متعلق سالسی ٹرابینل نے فیصلہ سنا دیا فیصلے کے مطابق ہرجانے کے رقم چلی اور کینیڈا کی مائننگ کمپنی ٹیتھیان کو ادا کرنا ہوگی ریکوڈک کیس میں پاکستان کو تقریباً چیئر ارب ڈالر ہرجانے کا معاملہ وزرعظم کی چاند بینک کے لیے کمیشن بنانے کی ہدایت ایٹارنی جنرل آفیس سے جاری اعلانی کے مطابق حکومت سمجھوتے کے لیے ٹیتھیان کمپنی کے سی ایو کے بیان کو خوشہ مدید کہتی ہے بشاورت سے تمام پہلوں کا جائزہ لے کر آئندہ کا لاحیمل تیکیہ جائے گا افتخار چوہدری کے فیصلوں کی قیمت پاکستان مسلسل ادا کر رہا ہے ایک آلہ سطحی کمیشن اس شخص کے فیصلوں کی میرٹس جانچنے کے لیے بننا چاہیے فواد چوہدری کا ٹویٹ کہتے ہیں افتخار چوہدری حامد خان اور ان کے دیگر ساتھیوں کو ملک و نقصان پہنچانے کے جرم میں جیل بھیجنا چاہیے کرتاک پر رہداری منصوبے پر پاک بھارت مذاکرات کا واہگا بارڈر پر دوسرا دور ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں ہم نے ام کا پادا لگایا ہے مذاکرات میں مصبت پیش ٹرفت ہوئی ہے معاہدے کے نقاط پر اسی فیصد اتفاق ہو گیا کرتار پور ویڈ جتنی گنجائش ہوگی اتنی ہی سہولت دیں گے تربیلہ جھیر میں چند روز قبل کشتی ڈوبنے کا واقعہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن آج بھی جاری نیوی اور ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ہلکار مشترکہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں کشتی حادثے کے نتیجے میں پچاس کے قریب افراد ڈوب گئے تھے جن میں سے ابھی تک تیس کے قریب افراد کی لاشیں نہیں مل سکی ہیں موسیقی